ہمارے ساتھ ایک افغانی بھائی بھی ہیں جو کہ پاکستان سے جانا منا کر بھائی بھائی ساری ساری سالو می اور سوور بھی ہیں سوور جانتے ہو آپ لوگ ہاں ہاں اتنا تو پتہ ہے بھائی وہ بھی ہیں اچھا وہ جو سوڑے کتے کی شکل ہو رہا ہے وہ بھی ہے آج یقین کریں ہم نے دوپیر کی روٹی نکھائی صرف فنکشن کی وجہ سے بھی سارے دوست وکر اکٹھے ہوں گے السلام علیکم بھائی ہم سب خیلی سے ہوں گے سو بھائیو خانہ بزوج کی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضیر ہوں تو چلیئے آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں جی تو بھائی ابھی میں جا رہا ہوں دھیا جہاں مامور اسلام نے گندو کی فصل اگائی ہے وہاں چل کے آپ کو دیہات کا محول کھیت کھلیاں دکھائیں گے اور وہاں کیونکہ کوئی سیٹ اپ اگرہ بنا نہیں ہوا خاص بیٹھنے کے لئے مامو گا تو وہاں پہ کیمپنگ ہوگی کوکنگ کریں گے انشاءاللہ اور ساتھ میں محفی لگے گی حلہ گلوگ اور بہت کچھ ہوگا تو بلوگ انتہائی انسٹرسٹنگ ہونے والا ہے آج کا انشاءاللہ تو ساتھ میں بنے رہے ہیں ہمارے مامو جان یہ لنگوٹے ہیں مامو ہے ہمارے ماشاءاللہ ہم نے ساتھ میں گزار ہے تو اب ان کے ساتھ جا رہے ہیں دیہات وہاں پہ جا کے سارا محول بنائیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ہم مامو جان بات چال رہے ہیں رقبے پہ انشاءاللہ پھر وہاں جا کے دیکھتے ہیں وہاں ملاقات ہوگی صحیح ہے ماشاءاللہ سامان سارا لے لی ہے ہمارے ساتھ ایک دو اور دوست بھی موجود ہیں ان کے مطلب اپنے ہی دوست ہیں ہمارے ساتھ عمران بھائی ہیں اسلام علیکم عمران بھائی ہمارے ساتھ ایک افغانی بھائی بھی ہیں جو پاکستان سے جانا منا کر بھائی بھائی ساری ساری یہ ارسان بھائی کی دوست ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا نام ہے میرے نام محمد جہانگیر صحیح 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 بس چلیں روانہ ہوں جی انشاءاللہ افغانستان کب جا رہے ہیں افغانستان تو ٹور ہے نہیں وہاں کا تو اچھا ابھی ہم نے تقریباً آدھا سفر ہی تحقی ہے اور ہم دیہات میں ہیں کیونکہ ہمارے شہر اور دیہات میں کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے کچھ کلومیٹر کا فرق ہے اور روڑ کے دونوں طرف انتہائی لاش گرین فیڈز ہیں میں بھی آپ کو دکھا تھا بڑا کمال کا سین ہے آپ کو کچھ 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 موسیقی کچھ 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 موسیقی کچھ 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 موسیقی اگر میں آپ کو یہاں کا ایک سرسری سا ویو دیتا ہوں باقی جو ڈیٹیلز وغیر ہیں وہ آپ کو مام اور ارسان ہی بتائیں گے کیونکہ یہاں کا مجھے اور فصلوں کا مجھے کچھ خاص علم نہیں ہے یہ دیکھیں بھائیوں ما شاء اللہ یہ دور دور دکھ جہاں بھی نگاہ جا رہی ہے یہ آپ کو لسٹ گرین فیلڈ سے نظر آ رہی ہوں گی اور ان میں سے یہ سارے کھیت تقریباً گندم کہیں ہیں سوائی یہ سامنے جواب کو نظر آ رہے ہیں یہ سرسوں ہیں ابھی یار لڑکے کھانا بنا رہے ہیں میں آپ کو چل کے ماہول دکھاتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو ٹینٹ دکھاتا ہوں مجھے بڑی شرمیدگی محسوس ہو رہی ہے انہ سنس کہ میں نے جیسے حساب سے کہا تھا کہ کیمپنگ ہوگی کیمپنگ کیمپنگ ہوگی بچار کہ میں آپ کو کیمپ دکھاتا ہوں بچاروں کا کوئی خصوص نہیں ہے مجھے بھی فنی لگ رہا ہے آپ کو دکھاتے ہوئے باقی ایسا کوئی نہیں ہے الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے تو بیسے بھی ہم بڑے میڈل کلاس اور لو پروفائل بند ہیں ہمیں کسی چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا الحمدللہ باقی میں ابھی آپ کو ٹینٹ دکھاتا ہوں جس طرح سیلاب زدگان کو ملتے ہیں یا جدیہات میں آپ کو اپن طور پر آپ کو ایسی نظر آتے ہیں یہ دیکھیں نہیں ماشاءاللہ یہ ہے ہمارا ٹینٹ بھائیوں ابھی ہمارے ساتھ ہے ہمارے بلال بھائی ہمارے رشدار ہیں بڑے ماشاءاللہ فنی بننے اور سیمپسے بننے ان کا ایک بالکل ہی بھائی فیمس ڈائر آگے بولیں ملال بھائی فالو می آچھا یہ ٹینٹ آپ نے لگایا ہے مہربانی کر گئے ہیں آئیں دے ٹینٹ بات لے گئے ہیں یہ درخواست ہے میری بنتی ہے آپ سے بھائی 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 پہلے زمانے ٹھل agenda بھائی خانے بھائی 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 اور اب ہمارے ٹور دینے ہمارے بلال بھائی آجے بلال ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں 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 پہلے زمان میں یہ چھوار چھوار تبھی میں جنگل ہونڈا ہونڈ تو تھوڑا کلوڈ سی گئے ہونڈ صحیح ہے ساہی ہے ہرنے میں ہرنے بھی ہوتی تھی ہیں ہرنے بھی ہوتی تھی ہرنے ہوتی تھی ہیں اور اچھا اس جنگل میں دکھانے کو کیا ہے پہلال کہیں پہ آپ کو تیتر بٹیر دیکھ جانا وہ بھی بھی بہت ہے آتی تیتر ہی ہونے انہوں نے خرگوش بگرہ ہے خرگوش بگرہ ہے خرگوش بھی ہیں بٹیرے بھی ہیں بٹیرے ہیں اور سوور بھی ہیں سوور جانتے ہو آپ لوگ ہاں 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 اتنا تو پتہ ہے بھائی وہ بھی ہیں اچھا وہ جو سوڑے کتے کی شکل ہو جائے گیدر وہ بھی ہے ہم تو یہاں رہنے والے ہیں سارا دن میں آپ کے لئے مسئلہ بنتا ہے کہ آپ نئے نئے ہیں ہم اسی لئے تو آپ کے لئے کے جائے رہے ہیں موسم کی صورتحال آپ کو بتاؤ تو میں سوچ کے ہے تھا کہ بہت زیادہ سردی ہوگی کیونکہ میرا ارادہ تو صبح صبح ہی ہم روانہ ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اسی لئے میں شال بھی ہی اپنے کزن سے لے کے آئے تھا ابھی سسٹم یہ ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے سردیوں کے حساب سے لیکن ایسا ہے کہ جون جون وقت گزرتا جائے گا شام تھوڑا دن ڈھلے گا تو سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا کیونکہ رات میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے یہاں پہ اور دن میں دھند ہوتی ہے آج صبح بھی کافی دھند تھی یہاں پہ جی تو بھائیے یہاں پہ ابھی کوکنگ کی تیاری شروع ہو گئی ہے ابھی سبزی وغیرہ کٹ رہے ہیں یہاں پہ اور ہمارے کوک ہیں یہاں پہ کون؟ عمران بھائی بھائیوں میں بھائی عمران بھائی اچھے سنا رہے ہیں ماشاءاللہ جوگاڑ پروگرام ہے جب کچھ نہ ہو تو ایسے ہوتا ہے کیونکہ یہ وائیڈ ڈائیف پروگرام وائیڈ ڈائیف پروگرام ہے پہلے آگ جلائیں گے ساروں نے یاد رکھنا ہے یاد رکھنا ہے دل کو کیمپ نہیں جلا دینا بھائی بس یہ خیال رکھنا ہے کیمپ کا خیال کرنا ہے دینا یاد رکھنا ہے اس کے بعد یہ ہے آدھا کلو مگر اس میں ہم ڈالیں گے کم سے کم ایک پاؤ کم سے کم ڈیڑ پاؤ ایک پاؤ بھائی اچھا ایک پاؤ ڈیڑ کلو مرگی ہے بولنا کوک میں ہوں یا آپ شڑو ہے یا ہارے جو پاکسان کا اصول ہے نا ہار کوئی یہاں پر کوک گیا آئیے سمجھ خاص طور پر ہمارے دیہاتوں میں ہاں یہ دیکھیں یہ گوشت ہے اور اس کے اندر نیشنل اچار گوشت کا مسالہ یہ تقریباً آدھے گھنڈے کے لئے ہم نے اسے میرینیٹ کر دیا اب ہم اسے ڈالیں گے کڑائی میں بلوڑا بلوڑا کرو بلوڑا کڑائی میں اچھی طرح ہمیں گے اب اسے ڈالیں گے پھائی میں ہمیں گے اب اسے ڈالیں گے اسے ڈالیں گے اسے ہم اور کچھ نہیں اور ہمیں 15 منٹر ٹیز فلم پر رکھیں گے صحیح سو بھائی یہ جب بلال بھائی ہیں جن کا میں نے آپ سے تعریف کر رہا ہے پاس والے گاؤں سے سنگا بھول سے اس کے پاس ایک اور گاؤں بھی ہے بنگلا گا بھول تو ہمارے رشتے دار سارے یہیں پہ رہتے ہیں اور دوسرا سین یہ جب ہی ہم بچپن میں یہاں پہ آتے تھے سپیشلی سردیوں میں تو گنے کے کھیت میں جانا وہاں سے کسی اور کے کھیت میں سے گنے نکال لینا کھانا پینا دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا اور ایک تو سردیوں میں یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے دھند ہوتی ہے اور خاص طور پہ جو سردیوں کا سیزن ہے وہ یہاں پہ بہت انجوائے کرتے ہیں تو جب بھی ہم یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ساری میموریز فلیش بیک ہوتے ہیں کوشی یہی ہوتے ہیں کہ سال میں ایک سے دو بار بندہ ضرور رہتا ہے کہ وہ جو بچپن کی یاد ہے ہوتے ہیں وہ تازہ رہ جاتے ہیں بھائی یہ پیاز ہیں انہیں پکانے کے بعد پھر یہ ٹرماتر ڈالیں گے یہ ایک قسم کی گریوی بنے گی بھائی گریوی بن گیا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں دہی آدھا کلو دہی ڈالیں گے اور ساتھ وہ ڈالیں گے مکسچر جو ہم نے گریوی کا پیار کیا ہے یہ ہے بھائی ہمارے شفیق بھائی یہ پورے بھائی بھائی ہیں بس سوفٹ ایر میں تھوڑی بہت چینجیز ہیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ موسیقی میاں بس زیادہ زیادہ یہ دس منٹ دس منٹ میں انشاءاللہ ہمارا کھانا بن جائے گا صحیح ہے باقی مہمان ماشاءاللہ وہ دا کو جلتی ہے یار ٹیم کھانے سے گنا ہے آپ جائیں ٹھیک ہے ہم کھا رہے ہیں ابھی سنسٹ کا ٹائم ہو رہا ہے اور جب دن میں میں آئے تھا تو ماحول کیسا ہوگا مجھے تھوڑی بہت ٹینشنزی پتہ نہیں ولوگ کیسا بنتا ہے لیکن ابھی یقین کریں انتہائی زبردست ماحول ہو گئے جون جو سورج جھلٹا جا رہا ہے تو ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جو ٹینٹ ہے نا یقین کریں وہ دیکھنے میں بہت بیسیک ہے اور کوئی لیکجری وغیرہ نہیں ہے لیکن بہت مزا رہے ہیں کہ دوستیں ہیں کوکنگ ہو رہی ہیں تو بہت انجوائی کر رہے ہیں ابھی چل کے میں آپ کو باکنگ کی جو کوکنگ ہے وہ بھی آپ کو چل کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ فصلوں کے اوپر ایک وائٹ لائن سی نظر آ رہی ہوگی یہ ایسا میں دھند پڑھنا سٹارٹ ہو گئی ہے جب تک ہم نو دس بجے تک جائیں گے تب تک تو یہ کافی ہو جائے گی اور یہ دیکھیں جی ہمارا چھوٹا سا سیٹ اپ بہت زبردست لگ رہا ہے اس ٹائم خیتوں کے درمیان میں یہ بھائی الحمدللہ ہمارا اچار گوشت بن چکا ہے ماشاءاللہ اور یہ بھوکے بھی جائے دیکھیں نا آج یقین کریں ہم نے دوپیر کی روٹی نہیں کھائی صرف اس فنکشن کی وجہ سے سارے دوست وکر اکٹھے ہوں گے مگر پتہ نہیں چلا کام کی وجہ سے کسی نے بھی دوپیر کا کھانا نہیں کی باغڑ بلوں کی طرح ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے سسٹم کی وجہ سے ابھی امزار کریں کہ کھانا لگے اور ٹوٹ پڑے اس پہ نہیں میں باغڑ بلے نہیں ہوں بھوکر شہر ہوں یہ باغڑ بلے نہیں ہے افغانی طالبان ہیں بھائی بعد اس کے بعد فوراں ان کو آکالیں چالا ہوں بھائی یہ کھانا کھالی ہے الحمدللہ ابھی اس کے بعد باری ہے چائے کی چائے کون منا رہا ہے بھائی چائے کون منا رہا ہے چڑھوہا پڑے ہیں بھائی امران بھائی کو چڑھوہا ہے مشہور کیا ہوا ہے نہیں یہ مطلب کیا مشہور کیا ہوا ہے چاہتا ہوں چڑھوہا ہے امران بھائی 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 یہ تو بھی خدا کا شکر ہے میرے ماں باپ خاندانی سنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا دیا تھا وہ بھی کھڑ ہوئے ہیں اے کوڑے انہیں چاندی کوئی نہیں لے امران بھائی سونا امران بھائی کوئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چائے کون منا رہا ہے چائے کون منا رہا ہے چائے منا رہا ہے بھائی 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 کون بنائے گا میں آپ بنائے گا شفیق ٹھیک ہے چائے بنا رہے ہیں شفیق بھائی شفیق بھائی کڑا کو نہیں چاہیے میں آکھ دیتے ہیں بڑویں صحیح کر دیں جی تو بھائی ابھی تقریباً مغرب ہوئے آدھا گھنٹا ہوئے اور ہم نے کھانا کھالے بھی چائے بن رہی ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم روانہ ہو جائیں گے میں آپ کو دکھانے آیا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس تو خیر کوئی سورس نہیں ہے لائٹ کا لیکن آپ دیہات میں چیک کریں آپ کو کہیں کوئی لائٹ تو کیا کوئی انسان کوئی ٹرانسپورٹ وغیرہ کچھ بھی نظر نہیں ہے گھوپن دے رہا ہے کیونکہ لوگ مغرب کے بعد کھانا وغیرہ کھا کے سو جاتے اور صبح فجر سے پہلے اٹھنے تو آپ یہ چیک کریں میں ابھی مین روڈ پہ ٹھہا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ کو کوئی انسان تو کیا کوئی کچھ بھی نظر نہیں ہے بس ایک ہی سورس ہے یہاں پہ روشنی کا چاند اور کچھ بھی نہیں اگر کہیں پہ لائٹ ہو گھروں میں ابھی فیلحل تو نہیں وہ اور بات ہے لیکن لائٹ کے ایشوز یہاں پہ بھی ہوتے ہیں یہ ابھی ہمارے شفیق بھائی چائے بنا رہا ہے شفیق بھائی کتنا ایکسپریئنس ہے آپ کو چائے بنانے کا دس سالگا بچپند بنا رہے ہیں شادی کے پاس بھی یہ سہولت نہیں ہے نہیں یہ سب کام ہم کل کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چائے بنیں شفیق میں کڑک چائے بنیں انشاءاللہ بھائیوں ابھی دیم کا اختتام ہو چاہتا ہے اور ہم روانہ ہونے کی کر رہے ہیں باقی ٹھنڈ بہت بڑھ گئی اس ٹائم اور باقی ایک چیز جو میں نے بولی تھی کہ فصلوں کے بارے میں جو آپ کو بتائیں گے وہ نہیں ہو سکا اس کے لئے معذرت باقی الحمدللہ آج کا دن بہت اچھا گزر ہے ان سب کو شکریہ خاص طور پر یہ ہمارے مامو بلال بھائی ٹھیک ہے اور آپ کا نام کیا ہے محمد علیہ اور محمد علیہ انہوں نے بہت مدد کیا ہماری بہت شکریہ باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس پیڈیویں تب تک کہہ لئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی